میں آپ لوگوں ساتھ اپنی یہ ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت سمپل سی جد پر بننے والی اور بہت ٹیسٹی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم رشیدی کی جن میں آپ سب لوگ سکتا ہے میرا بکسانہ بروئیے اور آج میں بہت سمپل سی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے ڈال مونگ جی ہاں ڈال مونگ کی رسپی ہے بہت لائٹ قسم کا ہوتا ہوتا ہے یہ میں نے ایک کپ میں نے مونگ ڈال لی تھی اور دو کپ میں نے پانی کی ڈال کے میں نے اس پر چولے پر رکھ دیا ہے اس کو اور اس میں جو مسارے جائیں گے سو سمپل ہے اس میں سب سے پہلے تو میری سکا دنیا ہے اس کے اندر کالی مرچ ہے گرم مسارہ ہے ایملی کپ بلز ہے اور یہ نمک ہے ہلدی ہے اور ہری مرچ ریسل اور ایک دو ٹرماتر ہے اور ہری مرچ مرچ ایک دی تھی کیونکہ بڑے سائز کی اس لئے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے یہ سب میں ثابت ڈالوں کی کیونکہ بعد میں میں ہینڈ بلندر کروں گی تو اس میں سب مکس ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں سب بھی مسارے جو آپ کو میں نے بتایا ہے وہ میں اس میں ڈال میں ڈال لیں کیونکہ میں مسارے بھونٹی نہیں ہوں ڈال میں اس کو ڈال دیتے ہوں اس میں ڈال ہماری ہماری ہی سب سے پہلے سکا دنیا کالی مچ گرم مسارہ ملک اور یہ جو میں نے بتایا تھے ہری میٹ ٹرماٹو اور لیسن یہ سب سابت جائے اس میں پیاس ہی جائے گی اور لاس میں جو میں اس میں تڑکا دوں گی میں اس کے اندر وہ میں سفیہ زیرا اور لیسن کا تڑکا دوں گی اور اس میں ہرا دنیا آخر میں رہے گا تو یہ سب مسارے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں میں نے ابھی اس کو میڈیم آنس میں اس کو ڈککن لگا کے پکاؤں گی تو چرم میں اس کو ڈککن لگا کے تکی میں دس منڈ کے لئے چھوڑ دوں گی پھر میں واپس آتے آپ کو بتاتے آگے کیا کرنا ہے ابھی مجھے اس کو تکی میں پانچ منٹ ہوئے اس کو تکی میں گل چکی ہے اس کو مزید میں ایک دو میڈ اور دوں گی اس کے بعد میں اس کو ہینڈ برنڈر سے تھوڑ پیس لگی تاکہ یہ اچھی طرح سے یہ جو چیزیں ہیں ہر ایمیج اور لیسن وہ گرنڈ ہو جائے اس میں تو ملتے ہیں دو میڈ کے بعد اب میں اس کو نکال نئی ہوں آپ دیکھ ساتے ہیں تلی ہوں پیاس اور لسن اور سفیل لی رکھا تڑکہ دوں گی ابھی اس میں میں ہرا دنیا بھی ایٹ کروں گی میں اور نمک بھی چکھوں گی کہیں اگر مجھے تھوڑا اس میں کم لگا تو میں اس میں او ایٹ کروں ادرواز میں اس میں ایٹ نہیں کروں گی تو چلے تڑکے کی تیاری کرتے ہیں یہاں پہ تڑکے کی تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ میں نے لیسن اور سفیل زیرہ میں نے ڈال دیا ہے یاد رہا ہے کہ میں نے جب میں نے دال شاٹ کی تھی بنانی تو میں نے اس میں کوئی بھی تیل ایٹ نہیں کیا تھا اب یہ ست تڑکے میں میں یوز کر رہی ہوں اور میرے پاس تلی ہی پیاس تو وہ میں اس میں لاسٹ میں ایٹ کروں گی یہاں پہ پاس نہیں ہے آپ کو فریش آنین کے سکاٹ کے آپ اس کو پہلے آنین ڈالیں کیونکہ آنین ٹائم لیتا ہے اس کے بعد آپ لیسن ڈالیں آخر میں آپ سفیل زیرہ ڈالیں میرے پاس تلی ہی پیاس پہلے سی تھی تو میں نے کہا چلے وہی ایٹ کر لیتے ہیں موسیقی یہ ریڈی ہو جائے تو میں اس میں ڈال میں ڈالوں گے اور آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں موسیقی 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 میں نے کہا آپ بھی ضرور ٹائے کیجئے گا اور مجھے بتائے گا کیسی بنی ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئے ضرور کیجئے گا تو پھر ملتے ہیں کسی نئی رسبی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی